بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گوڑنڈک یوٹیوب چینل سے میں عمر زیب ایک مرد با پھر آپ کی خدمت میں حضور ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خریصتے ہوں گے دوستو سیونگ کی بات کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ سیونگ کی جائے پیسے بچائے جائیں پیسے بچائے جائیں یا اگر ایک سے دو لاکھ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سیونگ کرنی چاہیے ہر گھر کی ضرورت ہے کسی بھی امرجنسی میں کام آتا لیکن اگر اس سے زیادہ سیونگ آپ کر رہے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں وہ کیسے نقصان میں ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس دس سال پہلے آپ کے پاس دس لاکھ رپے پڑے ہوئے تھے اور ابھی بھی آپ کے پاس وہی دس لاکھ رپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے دل کو متمن کر رہے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے بچے ہوئے ہیں اور میں مطمئن ہوں کہ یار میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے مکھی چھوٹس تو آپ ضرور ہوگے اس میں لیکن اس کے بعد آپ کو میں دوسرا جو نقصان بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دس سال پہلے جو چیزیں خرید سکتے تھے وہ ابھی آپ نہیں خرید سکتے اب یہ چیز آپ نے نہیں سوچی ہوگی اب یہ چیز سوچنے والی ہے کہ دس سال پہلے آپ ان سے جو گاڑی لے رہے تھے جو آپ اگر کوئی چیز لے رہے تھے پروپرٹی لے رہے تھے تو وہ اس وقت آپ کو مل رہی تھی ابھی اگر آپ وہ چیز لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ آپ کو پندرہ سے بیس لائے روپے ملے گی تو آپ اگر دیکھیں تو ایٹی پرسنٹ یا فیفٹی پرسنٹ تو کم از کم ہے یہ ہے کہ وہ آپ کی پیسے کی ویلیو ڈی گریڈ ہو گئی ہے اس وقت آٹا اگر آپ انہی پیسوں میں سے اگر آٹا لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ آپ کو سات سو روپے من مل جاتا ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ہزار روپے ایکسٹرہ دینا پڑے گا اوپر سے تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں گے تو اس کی ویلیو تو ڈی گریڈ ہو گئی تو یہ آپ کو یہ آپ کا بڑا نقصان ہے اس لیے بولتے ہیں کہ پیسے بچانے کے بجائے آپ پیسہ انویسٹ کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں کہ انویسٹ کہاں کیا جائے تو انویسمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں آپ اپنے ملے میں اپنے گھر کے قریب کسی رشتہ دار سے آپ پتہ کریں بہت سارے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے کاروبار کرنے کے لیے لیکن ان کے پاس انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کسی طرح پارٹنرشپ کر سکتے ہیں کام کو دیکھ کے کہاں کس طرح کا وہ کام ہے اور وہ کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے آپ لیگل جو بھی فرمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں کہ آپ کام کرو پیسے میں لگاتا ہوں پروپیٹ ففٹی پرسن کر لیں گے لیکن ساری جانچ پر تال کرنے کے پاس لیکن سب سے جو بڑا ذریعہ ہے انویسمنٹ کا وہ آج کے دور میں ہے پروپیٹی کیونکہ پروپیٹی پہ بہت زیادہ کام چل رہا ہے جن لوگوں کے پاس جتہ پیسہ پڑا ہوئے اٹھا کر پروپیٹی پہ لگا رہے تو پروپیٹی پہ اگر آپ کرتے ہیں آپ کے پاس پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اسی حساب سے آپ ہر حلاقے میں الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں اور اس حساب سے آپ جو وہاں پہ پروپیٹی خرید کر اور آپ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اب ایک ہمارے ایک بندے ہیں انہوں نے دو ہزار تیر میں اسی گھرز کا پلات لیا تھا اسی ہزار پے کا اور آج اس کی تیس لاکھ روپے ویلیو ہے تو آپ اگر دیکھیں تو اس کو ریٹن کتنا مل رہا ہے اگر وہی اسی ہزار اس نے سوال کے رکھا ہوتا کہ آر میں نے بچا لی اس کے بعد بھلے وہ کماتا دس سال میں اسی لاکھ ہی کماتا لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں بنتی جس طرح اس کی پروپیٹی دے کر جا رہی ہے پروپیٹی آپ کو ریٹن جو ہے ڈبل دے کر جا رہی ہے بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ دے کر جا رہی ہے تو دوستو تو یہ ہے انویسمنٹ کا طریقہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے دوستوں کو ساتھ چیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز وہ بھی آپ کو ملتی رہے ہیں بروقت اور اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ بروقت آپ کو میری تمام ویڈیو ملیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ تھنکس فار وائچنگ